جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنی بھی شوگر ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شوگر کے خاتمے کے لیے شوگر کو ختم کرنے کے لیے شوگر کے علاج کے لیے اور اسابی کمزوری کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے اسی طرح جو ہے دماغ کی کمزوری کے لیے خون کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے جو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے آپ ہمارے روحانی جسمانی علاج والے مریضوں کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ کاملہ عزیز المستمر عطا فرمائے ہم آپ کے لیے تمام بیماروں کے لیے شفاہ کی دعا کرتے ہیں اور جن بائیوں کو اور بہنوں کو وہ ہمارے نسخے سے ٹوٹکے سے فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دعا دیتے ہیں اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتایا کریں آگے پیغام کو پہنچائے کریں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے بھی اور جو ایسے ہمارے بائی اور بہنیں ہیں جو علاج کے لیے یہاں نہیں آ سکتے دعا ہی نہیں مغوا سکتے وہ گھر بیٹھے اپنا علاج کر لیں سستی دعائیوں سے سستے ٹوٹکوں سے مفت کے علاج سے باری فیصوں سے آپ بچ جائیں اور گھر بیٹھے اپنا چھوٹے موٹے ٹوٹکے سے علاج کر لیں تو یہ تمام مسائل کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں بہت ہی مجرب سے ایک نسخہ ہے اس میں آپ نے یہ چیزیں لینی ہے پہلے نمبر پہ کلونجی دوسرے نمبر پہ میتھرے تیسے نمبر پہ حالوں حالوں بھی برون رنگ کے دانے ہوتے ہیں جس کو حبور اشار بھی کہتے ہیں حالوں بھی کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ نے کیکر کی پھلیاں لینی ہے یہ آپ کی چار چیزیں ہو گئی کلونجی میتھرے حالوں جس کو حبور اشار بھی کہتے ہیں کسی بھی پنساری کو جا کے آپ بتائیں حالوں دے دے وہ آپ کو برون رنگ کے دانے ہے وہ دے دے گا اور چوتھے نمبر پہ کیکر کی پھلیاں یہ چار چیزیں آپ نے ہموزن لے کے اس کو مکس کر لینا ہے پیچھ لینا ہے پنساری سے پسائی کروالیں یا گرینڈر میں لا کے خود پسائی کر لیں اس کا چھوٹا چائے کا چمچ صبح و شام آپ نے رات کے کھانے سے پہلے صبح کے ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے خالی پیٹ چھوٹا چائے کا چمچ ایک کپ یا ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے شگر کا بھی خاتمہ شگر بھی کنٹرول کلیسٹرول بھی ختم خون بھی صاف پٹھوں کے بھی کمزوری ختم جسم میں بھی طاقت قوت با میں بھی اضافہ زبرس اور مجرب نسخہ ہے اور ٹوٹکہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلہ مستمرہ عطا فرمائے واخر زوانان الحمدللہ رب العالمين